بنگلورو سے آزمین حج کے قافلے روزانہ حج بھون سے روانہ ہونے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہر روز بنگلورو سے دو تین یا چار پلائٹس حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ عمل پچیس مئی تک جاری رہے گا اس سال حج کے سفر پر کرناٹکا سے تقریباً دس ہزار آزمین حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں حج بھون سے آزمین حج کے قافلے کی روانگی کے موقع پر رکنے راج سبھا اور کانگریس ورکنگ کمیٹی میمبر ناصر حسین نے آزمین کی بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی جبکہ حج کمیٹی کے عراقین زلفقار ٹیپو سید مجاہد کی پی سی سی جنرل سیکریٹری نظام فوجدار اور دیگر ان کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں اس مناسبت سے بات کرتے ہوئے ایمپی ناصر حسین نے حج بھون میں مصروف والنٹیئرز حضرات کی سراحنہ کی کہ یہ آزمین حج کی بے لوز خدمات انجام دے رہے ہیں اور بتایا کہ حج بھون میں بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اور کہا کہ حج بھون میں آزمین حج کے جمع ہونے اور ان کے سفر پر روانہ ہونے کا روحانہ منظر نہایت خوبصورت و دلکش ہے ساتھ ہی لوگوں سے ملنے کے بعد بتایا کہ ہر کوئی اپنے لیے دعائیں کروا رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے دیکھیں یہ پہلی بار نے کئی سالوں سے جو ہم یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت سارے لوگ پورا سال بار انتظار کرتے ہیں یہ منظر کے لیے آج مجھے بھی موقع ملائے آکے یہاں پہ رہنے کا حاجیوں کے بیٹھ میں رہنے کا ان کے دعائیں لینے کا اور ان کے بسس کو اناؤگریٹ کر کے آگے روانہ کرنے کا موقع ملائے میں تمام حاج کمیٹی کے ممبرز کو یا کے سٹاف کو اور والنٹیئرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع دیئے آج ان کے بیچ میں رہنے کا اور یہ جو منظر ہے اور جس طرح سے وہاں پہ میں جب لوگوں سے ملنے کے آتا جو دعا کی درخواست کر رہے تھے کہ ان کو بھی آنے والے دنوں میں حاج کرنے کا موقع ملے میں تو دعا کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگ ہمارے دوستوں میں ہمارے والنٹیئرز ہیں حاج کمیٹی ممبرز ہیں جو لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالی بہت جل سے جل حاج کرنے کا موقع ان کو دیں اور حاج کمیٹی کے طرف سے جو بھی انتظامات کیے دیں ان تمام لوگوں کو میں شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بہترین طریقے سے انتظام کیے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی شہر میں یہ منظر کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس میں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے جو لوگ اس کی نیو دالے اس کا فانڈیشن دالے اور اتنا بڑیا جو حج بوان جو بن کے دیئے ہیں اور اس طریقے کا جو کلچر کرنا ٹکا میں جو شروع کیے حج کے تعلق تھی حاجیوں کے تعلق تھی جو شروع کیے ان لوگوں کو بھی اللہ اس کا حضر دے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے یاد بھی کرنا چاہیے اور پھر سے ایک بار میں تمام والینٹس کا خاص کر جو بینا کسی شرط کے بینا کسی عہودے کے جو حاجیوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کا ہمیں شکریہ آدھا بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارک بات بھی دھنا چاہتا ہوں اللہ تمام حاجیوں کو صحیح سلامت سے واپس حج کرنے کے بعد میں واپس کرنا ٹکا کو لے کے اور اپنے اپنے ان کے گھراند کو کھونچائے اس کو دعا کریں